تو دیکھو بیگ کھول گیا بہت اچھا بیٹا السلام علیکم گوڈ مارننگ ایوریون کیسے ہو آپ سبی تو آج ہے پندرہ جون اور آج صبح صبح میں جلدی اور اڑ گئی ہوں کیونکہ بچوں کو جانا ہے ہیدر آباد کی ٹرین ہے ان کی ریجویشن کی ہوئی تو ان کے فادر کے ساتھ وہ جا رہے ہیں ہیدر آباد تاکہ اس ٹیم کا جو بکرہ اید ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ وہ سبھی لوگ منانا چاہتے ہیں اور ریان اسد کم سے کم میں کہوں گی تو سترہ آٹرہ سال کے بعد جا رہے ہیں اپنے ریلیٹیو والوں کو جیسے کہ ریان کے جو چاچا لوگ ہے اور ان کی جو کزن بردر سب لوگ وہی رہتے ہیں ہیدر آباد میں تو ریان کی ٹیکٹ پچھلے دو مہنے پہلے جیسے رمضان کے ٹیم پہ ہی نکالی گئی تھی تیبہ کا بھی جانے کا شیڈل تھا لیکن ابھی اسکول چالو ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے اسے جانے نہیں دیا ہے اور میں اپنے بچوں کو کبھی منان نہیں کرتی میں نے ہمیشہ بولا بیٹا تم کو ریلیٹیو والوں سے سب سے گھل مل کے رہو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آج نہیں تو کل تو تم لوگوں کو وہاں پر جانا آنا تو کرنا ہی پڑے گا تو یہاں پر میں اٹھ گئی ہوں اور آج میں بہت اچھے سے فریش ہوئی کیونکہ کل رات میں ٹائگر نے مجھے بہت آرام دیا ہے جس کی وجہ سے میری نین بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے دو دن سے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ٹائگر مجھے بلکل رات میں اٹھا رہا نہیں ہے آرام سے یعنی سے اس کے گلے کی رستی چھوڑنا پڑتا اور وہ سو جاتا ہے کبھی کبھار تو سو جاتا ہے اور آرام سے بھی ابھی کوئی پرابلم اس کا ہونی پارا مجھے تو یہاں پر صبح صبح میں آسد کو اٹھا رہی ہے آسد اٹھ جائے بیٹا اٹھ جائے تم لوگوں کے تیاری کرنا ہے کیونکہ آسد کے بولنے سے پہلے یہاں پر کینڈو اٹھ جاتا ہے کینڈو یہاں پر پہلے اٹھ گیا ہے کیونکہ اسے صبح صبح باترم دونوں کو دونوں ڈوک کو ٹائگر کو اور کینڈو ان دونوں کو میں بول رہی ہے اٹھ جائے بیٹا دونوں کی لڑائی یہاں پر شروع ہو جائیں گی یہاں پر ٹائگر بھی اچھے سے اٹھ گیا تھا صبح ہی اٹھ گیا تھا زارے پانچ بجے مجھے بنا پریشان کیے ہوئے تو یہاں پر اصد لے کے جا رہا ہے باہر اور جب تک کہ یہ پورا آگے کہ بریج تک نہیں لے کے جاتا ہے تب تک میں کینڈو کو نہیں بولتی ہوں لے کر آنے کے لئے کیونکہ کینڈو اگر بریج تک آگیا تو دونوں لڑائی کرنا شروع کر دیں گے تو یہاں مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آگے تک اکتم چلا گیا کہ نہیں ہاں تو اچھے طرح سے وہ آگے چلا گیا تو یہاں پر میں ریان کو آواز دی لے کے آجا اور لے کے چلے جا کیونکہ دونوں ہیں بہت زیادہ لڑنا لگ جاتے بھوکنے لگ جاتے ہیں یہی دونوں کا روٹین تو ہے آپ کو پتا ہے تو یہ صبح صبح کے جو بستر ہے تو میں نے یہاں سے پلنگ ہٹا دی ہو کیونکہ میرے پیٹ درد بہت زیادہ ہو رہی تھی اس پلنگ سے ماشاءاللہ صبح صبح میرے دونوں بچے نماز پڑھنے کے لئے کرتے ہیں پہلے آساد کو میں بولی تو پڑھ لے بیٹا کیونکہ صبح صبح جانے سے پہلے میں ہمیشہ میرے بچوں کو بلتی ہوں دو رکعت کی نماز ہمیشہ پڑھنا بیٹا صلات الحجات کی بھی نماز پڑھنا فضل کی بھی نماز پڑھ کے ہی نکلنا تو یہاں پر ریحان بھی نماز ادا کر اور آپ سبھی لوگ دعا کریے میرے دونوں بچوں کے لئے کہ ان کا سفر بہت اچھی سے جائے اور صحیح سلامت وہ گھر آ جائے تو ماشاءاللہ میرے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد فائنلی میں بھی تیار ہو گئی میں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا پینو کیا نہیں کچھ بھی مجھے لگا کیونکہ ٹراول میں جانا ہے تو جیسا تیسا میں تیار ہو گئی ہوں اور ابھی کے صبح کے بجرے ہیں ساڑھے چھے ساڑھے چھے بھی بجرے ہیں پھر بھی دیکھتے تھے کہ ٹائم نگلتے ہی جاتا ہے تو ریحان اسد تو تیار ہو چکے تھے یہاں پر اسد بیٹھا ہے موبائل میں میں تو بہت پریشان ہوں اس کے گیم سے یہ پب جی والوں نے تو پریشان کر کر کے رکھا ہے تو یہاں پر اسد گیم کھیر رہا تھا یہ ریحان کی تیاری میں نے اس کو بولا کیا کیا بیک میں بھرا ہے فیلال کے لئے اگر ہم چار پچ ہی کپڑے دی ہوں زیادہ کپڑے نہیں دی ہوں میں نے بھرا اتنا پسارا اٹھا کر لے کر آنا پھر اور زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو یہاں پر نکلنے کی تیاری ہم لوگ کر رہے تھے تقریباً ساڑھے ساتھ بچ گئے تھے یہاں پر نانا کی گلے لگ کر ایسا دور رہا تھا پھر آ گیا ریحان ریحان کو میں نے نانا کی گلے لگنا بیٹا اچھی طرح سے اور ماشاءاللہ میں تیار ہو چکی ہو اور کیسے لگ رہی ہو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتانا میرے لئے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کیونکہ میرے بچوں کے بینا یہ عید کی جا رہا ہے یہ رب بکرائیت پہلی پار میں بینا بچوں کے ساتھ عید منانے والی ہوں تو یہ میرا آسد بھولا آسد بھائی بمبائی بھائی ٹپوری بولتے رہتا ہے کچھ نہ کچھ میاں بھائی بولتے رہتا ہے اپنے آپ کو تو ماشاءاللہ میرے دونوں بچے تیار ہو گئے ہیں اب یہاں پر نانی کے گلے لگ رہے ہیں امی سمجھا رہے تھے ایک زیادہ مستینی کرنا چاہ سے رہنا لڑائی مت کرنا تم دونوں تو امی یہاں سے رخصت کر رہے تھے دونوں کو امی بولے اچھے سے رہنا مپر ستانا نہیں لڑائی تو تم لوگ کرنا ماں لیکنا نام خراب مت کرنا ماں کا تیرے اسلام علیکم ویلکم بیک تو اپر یوٹیوب چینل فیلال ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں ملاقات تو ہو گئی ہے امی سے بھی آج پرس ٹائم ہم لوگ جانے والے ہیں اورن ریلوے سٹیشن یعنی اورن کی ٹرین پر ہی بیٹھیں گے پرس ٹائم دیکھو میری خواہش تھی تا یہ باقو بھی ساتھ میں لے کر بیٹھنے کی سیکن آج کیا کریں آج لوگوں کو پرس ٹائم اورن کی ٹرین میں بیٹھانا ہے صبح کا سیچویشن اپنے دیکھا ہوں گا کتنا ٹائم ہو جاتا ہے ٹائگر اور کینڈی کو لے کر بھی زیادہ تو الگا شکر ہے ٹائگر نے ستایا نہیں کل رات میں ایک دم مست ہویا ہے تو میری بینین اچھے سے پوری ہو بھی گئی ہے تو رہان سے مل لیچے تو بس توڑے دو تین دین کی ٹری پر بچے اچھے سے منا کر آجائے اس کے بعد کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو تین دین کی ٹری پر تو منا کر آگے نا ہیدر آباد کو لے کر تو ان کو بھی اچھے لگیں گا تھوڑا ماہول کلائیمنٹ کے لیے بھیج رہی اور اید بھی آ رہی ہے نا تو ان کے ریلیٹیو والے سب دو ہے ان سے مجھے ملاقات بھی ہو جائیں گی تو اسے میں جلدیلے چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ ٹرین ہے نا ایک ہی گھنٹا لیٹ ہے چلی ریلوے سٹریشن کے پاس ملیتے ہیں سو گائز فائنالی ہماری ریلوے سٹریشن ہمارے پاوج گیا ہے اوڑن کے ٹکٹ گھر سامنے ہے چلی ٹکٹ لے لیتے سو گائز ٹکٹ لے لیا ہمیں ٹھیک ہماری ہماری ٹکٹ لے لیا ہے اور بہت پرسٹ رہے گا کیونکہ آپ لگ تو جانتے ہو میں نے کتنے بلوگ شوٹ کری ہوں اور آج کی جرنی ہماری اوڑن ریلوے سٹیشن سے ہی ہوں گی کیا دیا ہوں گا اور یہ دیکھو یہ کنٹا ہے جا رہا نیار رہا ہے چلی پہلے لیکھتے ٹرینر اندر سے اور پی نہ ہوتے چینل کو سبسکرائب ضرورہ لگ پیار تو دیتے لوگ کے سبسکرائب نہیں کارتے سبسکرائب ضرورہ کرنا آپ لوگ نے چلی اٹھا ہے سب آٹھ دے ہیں ساتھ مجھ کے پیٹے سکنے تھی نا بیٹا سو گائز نیرول اے ادرا ساتھ ٹائم ہے تو گائز یہاں پہ ہو رہا ہے فوٹو شوٹ ان لوگوں کا نیرول لگایا نیرول لگایا تو گائز فائنلی نیرول والی ٹرین آ گئی ہے تو یہ ساتھ پچاس کو چھوٹیں گی ابھی ہو رہے ہیں ساتھ چالیس تو فائنلی ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں ان لوگ پہلے ہی آکے بیٹھ گئے مچ تھا باری تو فائنلی ہم لوگ بیٹھ گئے اوڑن کے ٹرین میں نیرول بہتھیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے اچھے سے کنیکٹ رہیں گے ہم لوگ ہاں سر اچھے لگایا اچھے لگایا اچھے لگایا میں نے اتنے وڈاگ شوٹ کری ہوں سچوے تائیم ہی نہیں مر رہا تھا کہ میں بیٹھ ہوں گے لیکن فائنلی ہاں بیٹھنے کا موقع مل گیا اور بس ابھی ٹکٹ بھی لے لی ریٹن ٹکٹ بھی لے لی وانے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دوں اور پھر ریٹن میں آ جاؤ اور بس اچھے لگایا اور بس بیٹی ریلے سٹشن میں بیٹی تو میں بلتے ہیں کچھ اٹھرہ سال کے بعد ہوں گو گائز بس اسی ترح سے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سکون تا بہت سکون تا مل رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے مرہی کاری شیر موسیقی ہماری نیروڈ کی جلدی سٹارٹ ہو گئی ہے میں اتنے جلدی سنے دکھتی ہوں میں نے سوچا کہ جلدی نکل جاؤں گی تو سنے دکھر ریول کا پتہ ہے بہت نیروڈ ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ پلیٹ فرم ٹکٹ بھی لینا ہے موڑی جز ج سپ دنیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے غورت کی دیر پہ بیٹھتا ہے ہاں پھئر کھوپا سائر میریڑ میری کو تو دیکھ نگل نیروڈ رکھ چاہ رو چاہ نیروڑ لرائیو سیشن اتر گئی ہے اچھا ایک اشیلس کا بامان دنگری سے زیادہ پھیڑ رہتی ہے اب جو سی ووڈ میں اتر گئی ہے ایک بیک انجم ہے بچی بہتا احسان موسیقا میں تمام اس کی اچھا جائیں اگر ہوسا اب جس ہم ہوسا سا لوگ جیسے ہم نیرول اتر گئے ویسے ہی سی اسٹی کی ہمیں ٹرین مل گئی اور وہاں پر آپ کو تو پتہ ہے ٹرین میں آخر آپ کو ایسے ہی ایرنگز والے یا فی کوئی چھوٹے موٹے وینڈرز جو ہوتے ہیں جو چیزیں سیل کرتے رہتے ہیں وہ ملیں گے اور اسی کی ساتھی ساتھ آپ کو ٹرین میں ایسے ضرورت مند لوگ بھی ملیں گے جن کو آپ سب سے زیادہ ضرورت کے حساب سے اپنی حساب سے ہیلپ ضرور کروئے کیونکہ یہ لوگ بہت بے سہارہ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتے ہیں پھر بھی یہ اپنا ٹیلنٹ ہمیشہ دکھاتے ہیں تو انہیں ہیلپ ضرور کریں اور یہ رہاں اسد بہت زیادہ لڑا رہا تھا اس کو ممہ نینداری نینداری کر کے ملے ٹھیک ہے سو جا تھوڑے در کے لیے کم سے کم اسے نینداری تھی اسد کو نین لگتے لگتے یہاں پر رہان کو بھی نین آنے لگی تو یہ ویڈیو ریکارڈنگ جو کر رہا ہے وہ اسد کر رہا تھا چلو تروں تینگے والے چل تینگے تینگے ویڈی پہ آ گیا دیکھ لیں بہت جونا پرانا ویڈی ہے ویڈی سٹیشن پہنچ چکے ہیں ابھی تھوڑا تھا پیڑ خوزہ کرتے ہیں سبح سے کچھ نہیں کھا ہے وہ چکر آ رہی ہے سبح سے نشتا نواز ہے اسد کو سب سے زیادہ خوب لگی بہت زیادہ مجھے پریشنگ کر چکا ہے چلی ناشتہ کا تیرم ملتی ہے پیل ویڈی سٹیشن پہنچنے کے بعد یہاں پر اسد کو کھانا تھا برگر بہت زیادہ مہنگا تھا کسلی تھا بھائی سو روپے کا برگر اور ایک وڑا پاو لیں گے تو کچھ پچیس روپے کا وڑا پاو آیا ہے سموسا بھی کچھ پندرہ سے سترہ روپے کا سموسا تھا اور لیکن ٹیسٹ تو کچھ خاص ہی نہیں تھا میرا تو پیٹھی نہیں بھر پایا اس دے میں کھانے کے باوجود پھر بھی میں ریحان کو گھلی تم لوگ کھا لو جتنا ہو سکے میں اپنے لئے کچھ مانگا لوں گی واپس سے لے لوں گی تو گئی ناشتہ کنے کے لئے میں میں بہت ہوں لیکن بہت مہنگا ہے بہت زیادہ ایک ایک آپ یقین مانیں گے یہاں پہ میدو وڑا جو لے رہی ہے وہ 110 روپے پلیٹ کے ساتھ سب دو آرہے مہنگا بہت ہے کیا کریں دو بچ کے دس منٹ کی ہے کلیے ملتی ہو جانے کے دنپنگ کے لوگ کھارے آرام سے تو ساموسا کھانے کے بعد میں نے چائے بھی لی کیونکہ وہاں پہ چائے سیل کرنے والے بھی ہوتے لیکن مجھے اور بھوک لگ رہی تھی تو یہ پوری بھاجی کچھ 100 روپے میں 105 روپے میں آئی تھی تو وہ بھی میں نے لے لی کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی تو یہاں پر رہان لوگوں میں نے بہتھے رو ٹکٹ لانے چاہ رہی ہوں کہیں جانا نہیں یہاں سے ابھی پلیٹ فارم ٹکٹ لینے کے لیے میں جا رہی ہوں اندر ٹکٹ لے لیتی ہوں کیونکہ بھیڑ بہت ہو جائیں گی اور ان لوگ وہاں بٹھا دی میں میں نے ٹکٹ نکال دی پلیٹ فارم ٹکٹ لے لی ہوں ابھی اس کی مالی تیٹی دو گھنٹے کی ہے فیلال کے لیے اور ابھی فیلال تو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک میں ویٹ کرتی ان لوگ رکے وے ہاں پہ بٹھا کے رکھیں چلیے کونسی اس میں سے دیکھتی ہے پلیٹ فارم نمبر تین پر یہ ہیدر آباد کی لگائی تھی لیکن ہمیں چانا تھا پلیٹ فارم نمبر دو جو اسی کے باجو مچ تھا یعنی اوپوزٹ لیپ سائیڈ میں ہمیں بیٹھنا تھا لیکن یہاں پر ہیدر آباد میں ہم لوگ کنفیوز سے ٹرین کو لے کر تو یہاں پر اصد کو میں سمجھا بیٹا اچھے سے رہے نمستی مت کرنا جو ہر ماں اپنی بچوں کو سمجھاتی ہے تو ویٹنگ کرتے کرتے یہ تھی کہ ہمیں لگا کہ یہ ہوں گی ٹرین بڑھ یہ بھی نہیں تھی دوسری تھی پلیٹ فارم نمبر دو پہ فائنلی یہ ٹرین آگئی ہے ہیدر آباد کی جو ٹائمنگ تھا دو بجے دو بج کے پندرہ منٹ کا چھوڑنے کا لیکن یہ ٹائمنگ دو سہتی اس کو ہیدر آباد کی ٹرین نکل گئی تو یہاں پر میرے بچے جا رہے تھے میں نے بولا مستی مت کرو تم لوگ بہت زیادہ مستی اصد زیادہ سپیشلی مجھے اصد کوئی زمجھانا پڑتا ہے کہ تو زیادہ مستی مت کر کیونکہ اصد زیادہ ایک جگہ رہنے والوں میں سے نہیں یہاں مہاں دوڑتے رہتا ہے گھومتے رہتا ہے تو اس کو میں نے بولی زیادہ بہاگ دوڑ مت کرنا بیٹا دیکھ زیادہ سادہ پریشن کسی کو مت کرنا تو جا رہا ہے نا تو اچھے سے رہنا اپنی سبسکرائبر کو ہائے تو بول دے تو وہ رہا ہے سبسکرائبر یہاں پر ٹرین آ چکی تھی تو بچے لوگ اپنا سامان رکھنے کے لئے اندر چلے گئے تھے تو یہاں پر میں نے اصد اور ریحان کو بولی بیٹا اچھے سے رہنا دیکھ بیٹا فون کرتے رہنا عید والے دن بھی مجھے فون کرنا کچھ بھی ایسا رہا تو مجھے ضرور فون کرنا کچھ بھی ٹینشن مت لینا وہاں پر تو یہاں پر ماشاءاللہ دونوں آگئے اپنے سیٹ پر بیٹھنے اور ان کی ریجویشن ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اصد کو میں بولی تو فیر میں کھانا برابر کھا لینا اور رہی بات ہے کچھ چیزوں کی ضدمت کرنا جو چیز دے وہ خوشی خوشی لینا باگی کوئی چیز ایسا مانگتے مت رہنا کہ یہ تو وہ دلاؤ وہ دلاؤ میں کچھ بھی لینے بعض سے چھوڑتی رہی ہوں بچے لوگوں کو اور یہ میرے لیے بہت چھوڑا وہ لگتا ہے بہت سانوں کے بعد بچے لوگ تو ایک ہی بار گئے تھے ہیدر آباد لیکن آج وہ کئی دی بار گئے ہیں ٹھیک ہے پھوڑا اپنے فیمیلی والوں سے میل میل آب رکھو اور بس 19 تاری کو تو پھر لینے کے لیے مجھے 20 تاری کو لینے کے لیے پھر آنا پڑے گا چلیے گایز ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ اور پلیز دعا میں یاد رکھنا آپ لوگ سبھی اور نئے اتو چند کو لائن سے سبسکرائب شروع کرنا